انسانوں کو زندگی کے جو اہداف و مقاصد ہمارے ہم آپ تیہ کرتے ہیں ان اہداف و مقاصد کے لحاظ سے انسانوں کی تین قسمیں کی ہیں قلب مشغول بالدنیا و قلب مشغول بالعقباء انسانوں میں کچھ انسان وہ ہیں جن کے دل ہر وقت دنیا کی کسی چکر میں پڑے ہیں دوسرا کہو رہا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فکر آخرت لے کے جیتے ہیں مجھے جہنم نہیں جانا ہوں مجھے اللہ کی ناراضگی نہیں لینا ہوں مجھے جہنم کی صدر سے بچنا ہے مجھے آخرت کی صدر سے بچنا ہے مجھے برزخ کی پریشانیوں سے بچنا ہے ان کی زندگی کے میں حدف ہوتا ہے آخرت کو سمارنا انسانوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں نہ جو فکر دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں نہ جنت و جہنم کی چکر میں یہ اسی کی سوچ ہے جسے ہم مولا کہتے ہیں مولا نے یہی تو کہا کہ نہ تیری جنت کے لیے عبادتیں کر رہا ہوں نہ تیرے جہنم کے خوف پر عبادتیں کر رہا ہوں تو ہے ہی اس لائق کے تیرے زم میں سر جھکا ہے اس لیے کر رہے ہیں تو اب یہ تیسری قسم کون ہے وہ یہ تو دیکھتی نہیں کہ دنیا کا کیا آئے گا کیا جائے گا وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جنت کے جہنم انہیں بس ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی رہے تو تین قسم انسانوں کی ہیں قلب المجھگولن بالدنیا و قلب المجھگولن باللغبہ و قلب المجھگولن بالمولا اب ان تینوں کا حشر کیا ہونے والا ہے امام سادق فرماتے ہیں اممال قلب المجھگولن بالدنیا فَلَحُشِّدَّتُ وَالْعَنَا کہا جو دنیا میں الجھا ہے اس کی زندگی میں بس ایک ہی چیز ہے سختی دشواری دوسری روایت جو میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھی لیکن ایک علم سے زبان سے سنی تھی کہ فرمایا کہ جو دنیا میں الجھا ہوا اس کی زندگی کے دو حصے ہیں فَلَحُشِّدَّتُ وَالْرَخَا کبھی اس کی زندگی میں سختی ہے کبھی آسانی ہے کبھی گھر سے جنادہ نکلنا ہے کبھی گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے اب جو آخرت کو لے کے جیتا ہے حلال حرام جائز ناجائز اچھا برا تو لوگ کہتے ہیں کامیاب ہونے والا نہیں اس کا بزنس نہیں چلے گئے امام صادق فرماتے ہیں اَمَّلْ قَلْبُ الْمَشْبُولُ بِالْعُقْبَا جو فکر آخرت لے کے جیے یہ نہ سمجھنا کہ اس کی دنیا بگڑے گی بس آخرت بنے گی فَلَحُدْ دُنیا وَالْعُقْبَا اسے دنیا بھی ملے گی اس کی آخرت بھی سمر جائے گی کم سے کم اتنا تو میرے جوان محفوظ کرے دماغ میں کہ اگر فکر آخرت لے کے جیو گے تو امام کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ناکام نہ رہو گے مگر امام کہتے ہیں اس سے اوپر جاؤ فکر دنیا کو حدف نہ بناو آخرت کو بھی اپنا حدف نہ بناو اللہ کی رضا کو اپنا حدف بناو تو پھر کیا ہونے فرمالا ہے فرمایا وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْكُولُ بِالْمَوْلَى فَلَهُ الدُّنْيَا وَالْعُقْبَا وَالْمَوْلَى لیکن اگر فکر مولا لے کی جیو گے کہ میرا مولا مجھ سے کیسے راضی ہے میرا مالک مجھ سے کیسے خوشنود ہو تو اب پرچتانہ نہیں تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی تمہاری آخرت بھی صدر جائے گی اور تمہیں رضا پروردگار ابانی تنظیم مجھ سے کیسے